بسم اللہ الرحمن الرحیم حمد و سنہ رب مہربان کے نام اور درود و سلام شان کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ اس وقت موجود ہیں آمیر عثمان عدل یوٹیوب چینل پر آج جمعہ المبارک خون میں نہا گیا پشاور میں جس کو پھولوں کا شہر کہا جاتا ہے جی ناظرین آج نماز جمعہ کے وقت پشاور کے مشہور کسہ خانی بازار کے نزدیک واقع اندرونے شہر تنگ گلیوں میں واقع امام بارگاہ اور اہل تشریع کی مسجد یہ جگہ جس جگہ ہے اس کو کوچا رسالدار کا نام دیا جاتا ہے اور یہ تنگ و تاریخ دشوار گزار گلیوں سے گزر کر اس مسجد تک آیا جاتا ہے یہاں این نماز جمعہ کے وقت جب جماعت کھڑی ہونے میں دو تین منٹ رہتے تھے کہ اچانک حملہ کیا خودکش بمبار نے پہلے فائرنگ کی گئی مسجد کے گیٹ پر کھڑے رضاکاروں پر پولیس اہلکاروں پر اور پھر اندر آ کر خودکش بمبار نے این ممبر کے سامنے خود کو دھماکے سے اڑا لیا دھماکہ اتنا ہولناک اس کی شدت دیواروں میں درادیں پڑ گئیں کھڑکیوں کے دروازوں کے شیشے ٹوٹ گئے ایک کوہرام مچکیا مسجد میں نمازی خون میں نہا گئے چیخو پکار وہ جو ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں وہ بڑی تکلیف دے ہیں وہ دیکھی نہیں جا سکتی اب تک کی جو اطلاعات ہیں ان کے مطابق چھپن نمازی جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں اور ایک سو چھانویں زخمیوں کو لیڈی ریڈنگ جو کہ مشہور ہسپتال ہے پشاور کا اور اس کے علاوہ دیگر ہسپتالوں میں پہنچا دیا گیا ہے ایک قیامت کا سا سما ہے پشاور میں امرجنسی نافذ کر دی گئی ہے تمام ہسپتالوں میں آج ایک عرصے کے بعد دوبارہ پشاور آج ایک علمناک سانحہ اس میں پیش آیا ہے اس سے پہلے ہم نے وہ زخم نہیں بھولے ہیں جو پشاور ہی میں اے پی ایس میں جو واقعہ ہوا تھا جس میں معصوم پھولوں کو بہمانہ انداز میں درندگی کے ساتھ شہید کیا گیا تھا آج اسی شہر پشاور میں یہ ایک اور بڑا درندگی کا واقعہ ہے جس میں چھپن نمازی وہ شہید ہوئے ہیں اور ایک سچان میں زخمی ہیں اطلاعات کے مطابق یہ مسجد جو ہے یہ ایک بڑی مسجد ہے شیعہ مسلک کی اور یہ جو کوچہ رسالدار جسے کہتے ہیں وہاں واقع ہے اور یہاں کہا یہ جاتا ہے کہ پورے شہر سے نمازی جو ہیں وہ جمعے کے لیے خاصے تمام کے ساتھ رخ کرتے ہیں اسی لئے ٹارگٹ کو چنا گیا اور نشانہ بنایا گیا اور لا محالہ انہوں نے جو ملزمان ہیں انہوں نے پہلے اس کی پوری برپور منصوبہ بندی کی پلاننگ کی اور انہوں نے ریکی کر رکھی ہوگی اور اس کے بعد ہی انہوں نے اس ٹارگٹ کو چنا اب ایک مخصوص مسلک کی مسجد کو امام بارگاہ کو نشانہ بنانا اس کے کئی پہلو ہیں ایک تیر سے ظالموں نے بہت سے شکار کرنے کی کوشش کی کہ ایک تو پاکستان میں دوبارہ وہ جو بد امنی کی لہر ہے دہشتگردی کی اس کو واپس لانے کی کوشش کی دوسرا ایک مخصوص مسلک کو نشانہ بنا کر پاکستان میں جو مسلکی اختلاف ہے اس کو ہوا دینے کی کوشش کی یہ ساری کڑیاں ہیں جو ملائی جاتی ہیں اس اس پی اپریشن ہے پشاور کے انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ ہمیں پہلے کوئی تھریٹ نہیں تھی اس حملے کے لیے کوئی تھریٹ الٹ جاری نہیں کیا گیا تھا اچانک یہ واقعہ پیش آیا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جو حملہ آور تھے اینی شاہدین کے مطابق وہ آئے اور انہوں نے مسجد کے جو مرکزی دروازہ تھا بیرونی اس پر کھڑے جو رزاکار تھے ان کو نشانہ بنایا پھر انہوں نے پولیس کانسٹیبل جو تھے ان پر فائرنگ کھول دی اور جس کے نتیجے میں ایک پولیس کانسٹیبل شہید ہوا دوسرا زخمی ہو گیا اور جو خودکش بمبار تھا جو اینی شاہدین نے بتایا وہ یہ تھا کہ جی کالے کپڑوں میں ملبوس تھا اس نے آ کر پہلے فائرنگ کی اور پھر وہ فائرنگ کرتا ہوا اندر داخل ہو گیا کامیاب ہو گیا مسجد میں داخل ہونے میں وہاں اس نے اندر بھی جا کر وہ فائرنگ کرتا رہا اور این ممبر کے سامنے اس نے جا کے خود کو اڑا لیا اور جو ہی اس نے خود کو اڑایا تو دھماکہ ہوا مسجد میں خولناک اور پھر اس کے بعد صرف آہو بکا تھی شیخیں تھی سسکیاں تھی خون تھا بارود تھا اور دھوا تھا یہ مناظر تھے حادثے کے حادثے کی اطلاع پاتے ہی سیکورٹی ادارے فوراں پہنچے اب دیکھیں یہاں ایک اور چیز ہے بڑی دشواری پیش آئی ریسکیو کے کاموں میں کیونکہ یہ مسجد امام بارگاہ جس جگہ واقع تھی وہ تنگ و تاریخ گلیاں تھی دشوار گزار وہاں نہ تو کوئی گاڑی پہنچ سکتی تھی براہ راست نہ کوئی ایمبولنس آ سکتی تھی اس وجہ سے امدادی سرگریمیوں میں خاصی تحیر ہو گئی اور تین سو سے چار سو فٹ کا فاصلہ جو تھا وہ مسجد سے جب جو ڈیڈ باڈیز تھی ان کو نکالا گیا زخمیوں کو نکالا گیا تو وہ لا محالہ ان کو چار پائیوں پر ڈال کر یا پھر بازوں میں اٹھا کر ان کو ریسکیو کیا گیا اور جہاں تک گاڑی پہنچ سکتی تھی جہاں تک امبولنسز پہنچ سکتی تھی وہاں تک اٹھا کر زخمیوں کو لانا پڑا کیونکہ اور کوئی چارہ نہیں تھا یہ مسجد جس جگہ پہ واقع تھی وہ ایک بڑی مشکل جگہ تھی اب جو اس کے اوپر رد عمل آیا ہے فوری طور پر شیخ رشید وفا کی وزیر داخلہ ان کا یہ رد عمل آیا ہے کہ جو طاقتیں پاکستان میں کھیلوں کا امن نہیں چاہتی ہیں آسٹر الوی ٹیم کے آنے سے جن کے پیٹ میں مرود اٹھ رہے ہیں وہ اس حادثے کی ذمہ دار ہیں دوسری جانب ہمارے ملک کے وفا کی وزیر داخلہ شاہ محمود قریشی کا بڑا بیان سامنے آ گیا ان کا یہ کہنا ہے کہ میں بطور وزیر حارجہ جانتا ہوں کہ پاکستان میں جو حالیہ دہشتگردی کی لہر ہے اس کے پیچھے کون سے ممالک ہیں اسلحہ کہاں سے آیا ان کی پلاننگ منصوبہ بندی اور وسائل کس ملک نے فراہم کی یہ کہنا تھا شاہ محمود قریشی کا اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ پچھلے چند ہفتوں میں بلوچستان میں وزیرستان میں کے پی کے میں سیکورٹی جو ہماری فورسز ہیں ان پر حملوں میں بڑی شدت آئی اور پھر پاک فورچ نے بلوچستان میں ایک بڑا آپریشن کیا اور دو دن تک جو ہے وہ مارکہ جاری رہا دہشتگردوں کے بیچ اور سولہ سے اکیس دہشتگرد جو تھے ان کو جہنم واصل بھی کیا گیا تو اب آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا پس منظر کیا ہے ایک تو جی کہ پاکستان میں آسٹریلیا کی کرکٹ ٹیم جو ہے وہ آئی ہے اور آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے نیوزیلینڈ کی ٹیم جو تھی پاکستان آئی تھی اور وہ اپنا دورہ ادھورہ چھوڑ کر واپس چلی گئی تھی اور جواز یہ بنایا گیا تھا کہ ان کو الٹ ہوا ان کو تھرٹ ملا کہ پاکستان میں آپ پر حملے کیے جائیں گے اور ناظرین یہاں یہ بات دلچسپی سے حالی نہیں کہ جب اس کا خوج لگایا گیا تو وہ سارا کچھ بھارت سے اپریٹ ہوا تھا کہ بھارت کے ایک شہری نے اپنی جو فیک آئی ڈی تھی بنا کر اس نے پھر ای میل بھجوائی نیوزیلینڈ کی کرکٹ ٹیم کے کچھ پلیئرز کو اور اس کو جواز بنا کر جو نیوزیلینڈ کی کرکٹ بورڈ تھا انہوں نے دورہ ملتوی کر دیا اس پر پوری دنیا میں بڑی تنقید بھی کی گئی تھی اور اسی کو جواز بنا کر آسٹریلیا آئی انگلینڈ کی ٹیم نے اپنا دورہ منسوخ کر دیا تھا اب آسٹریلی ٹیم پہنچی ہے پاکستان اور شہری وہ جو پلیئرز ہیں وہ بڑے خوش تھے پاکستان پہنچ کر اور انہوں نے پاکستان کے کھانوں کی تعریف کی باربیکیو کی تعریف کی اور اب جو پنڈی میں پہلا ٹیسٹ میچ ہے وہ شروع ہو چکا ہے اور آج اس کا پہلا دن تھا 245 رنز کی ہے پاکستان نے اپنی پہلی باری میں اور اس کا ایک کھلاڑی آؤٹ ہوا تو یہ ساری وہ خبریں ہیں جو ہمارے پاکستان کے دشمنوں کو کسی طور پر بھی برداشت نہیں ہوتی حضب نہیں ہوتی کہ پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن ہو پاکستان امن کا گہوارہ بنے پاکستان میں کھیلوں کو فروغ ملے بیندل اقوامی کرکٹ کے دروازے ہم پر بند کر دی گئے تھے جب لاہور میں سری لنکا کی ٹیم پر حملہ ہوا تھا اس کے بعد پاکستان سے بیندل اقوامی کرکٹ تقریباً ختم ہو چکی تھی کتنے برس گزر چکے ہیں کہ پاکستان میں کوئی کرکٹ ٹیم بیرون ملک سے نہیں آئی تھی یہ اب آکے رون کے محال ہوئی ہیں تو ایک تو سب سے بڑا فیکٹر یہ ہم کہہ سکتے ہیں اور ابھی جب آسٹریلیا ٹیم آئی ہے تو ایک اور سازش کے تانے بانے دوبارہ بھارت جا کے ملے ہیں کہ کس طرح بھارت سے آسٹریلوی ٹیم کے کھلاڑی کو دھمکی امیز جو ہیں وہ اسی طرح سے وہ سلسلہ جاری رہا یہ سارا سلسلہ ہے اب دوسری جانب ناظرین اس کا پسمنظر خالیہ جو دہشتگردی کی لہر ہے بڑی اس کے پیچھے کیا ہے بیندل اقوامی آپ حالات دیکھ لیں جب سے افغانستان سے امریکی فوجوں کا انخلاہ ہوا ہے طالبان کی حکومت وہاں پر آئی ہے اس کے بعد سے پاکستان کو چیلنج درپیش ہیں پاکستان بڑے کڑے وقت سے گزر رہا ہے پاکستان کو بیندل اقوامی محاذ پر ایک آزاد خودمختار خارجہ پالیسی کو لے کر چلنے کے لیے بڑی مشکلات کا سامنا ہے دوبارہ سے ٹی ٹی پی حکومت نے کوشش کی امن کے لیے ان کے ساتھ مذاکرات کی لیکن وہ دوبارہ انہوں نے پاکستان کی فورسز پر حملے شروع کر دیئے اور اس کے لیے پاکستان نے افغانستان سے اتجاج بھی کیا کیا آپ کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے یہ وہ سارے عوامل ہیں اب آپ کو یاد ہوگا کہ وزیراعظم پاکستان نے امریکہ کو absolutely not بھی کہا do more کہا کہ بھول جائیں اور اس کے بعد ابھی آپ کو یاد یہ بھی ہوگا کہ جب امریکہ نے ایک جمہوریت پر کانفرنس کروائی تو پاکستان نے اس نے شمولیت سے انکار کر دیا چائنا بھی چائنا کو دعوت ہی نہیں دی گئی تھی اس پر بھی بڑی کڑی تنقید کی کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کے حوالے سے وزیراعظم پاکستان پر کہ یہ غلط کر رہے ہیں اور اب حالیہ جو یکرائن روس کی جنگ ہے اور این جنگ کے دنوں میں وزیراعظم پاکستان کو ولادی میر پٹن جو کہ روسی صدر ہیں انہوں نے دعوت دی تھی روس کے دورے کی دو روزہ وزیراعظم پاکستان کا جو دورہ ہے روس کا جانا اس پر بھی بڑی تنقید ہوئی اور ابھی تک پاکستان کے دانشور سیاستدان جتنی اپوزیسن جماتے ہیں اور کچھ صحافی ان کا یہ کہنا ہے کہ وزیراعظم پاکستان جو ہے ان کا یہ روس کا دورہ قطن پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے پاکستان جو ہے وہ چائنہ اور روس کے بلاک میں جا رہا ہے تو اس سے امریکہ ہم سے ناراض ہوگا اور بڑی دھمکیاں ملک کے اندر سے ہی دی جانے لگیں کہ اب یہ اچھا نہیں کیا عمران حان نے تو یہ پاکستان کے ساتھ آئندہ آنے والے دنوں میں اچھا نہیں ہونے والا تو یہ وہ ساری کڑیاں ہیں کہ لا محالہ بین الاقوامی طاقتیں بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ بین الاقوامی بڑی قوتیں جو ہیں جب وہ اپنے مہرے چلتی ہیں تو پھر لا محالہ خطرات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے یہاں ایک معصومانہ سا سوال ہے میرا آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے کئی دہائیوں سے پاکستان امریکہ کا خود کو دوست کہتا چلا آیا ہے سٹرٹیجک پارٹنر امریکہ کا بنا رہا پاکستان کھل کر رشیہ کے خلاف امریکہ کے بلاک میں شامل رہا معذرت کے ساتھ لیکن ہمیں کیا ملا ہمارے گلی کوچی آپ نے دیکھا کس طرح خون میں نہائے ہوتے تھے نہ ہماری کوئی مسجد محفوظ تھی نہ کوئی مدرسہ محفوظ تھا نہ کوئی بزار محفوظ تھا معصوم شہریوں کے آئے روز جو ہے وہ خود کچھ دماغوں میں کتنے جانیں ضائع ہو گئیں تو کیا اس وقت پاکستان کے ساتھ کیا تھا اس وقت پاکستان کو کس بات کی سزا دی جاری تھی تو یہ گمان کیا جانا کہ جی اب پاکستان کیونکہ اب ایک آزاد اور خود مختار حرجہ پالیسی کی راہ پر عمل پیرا ہونے لگا ہے امریکہ کے بلاک میں شامل نہیں ہے تو شاید اس کی سزا دی جاری ہے سزا تو ہمارا مقدر ہے جی کیونکہ یہ اقبال نے کہا تھا کہ ہے جرم زعیفی کی سزا مرگ مفاجات تو یہ سارا سلسلہ ہے اب دیکھتے ہیں کہ یہ کہاں جا کے تھمتا ہے اس وقت میں یہی کہنا چاہوں گا کہ وطن عزیز میں امن جو ہے وہ بڑی قربانیاں دے کر بحال ہوا تھا انہیں سوال اداروں نے بے پناہ قربانیاں دی تھی اور ہماری جو جنگ تھی دہشت دردی کے خلاف اس جنگ میں جو افواج پاکستان کی اور سیکورٹی اداروں کی قربانیاں ہیں وہ بے مثال ہیں جس میں ایک عام سپاہی سے لے کر آفیسرز تک اور جرنیلوں تک انہوں نے اپنی جانوں کے نظرانے دیئے ہیں تو میں اس لیلاغ کے آخر میں صرف یہی دعا کرتا ہوں کہ خدا کرے میرے وطن کی سلامتی جو ہے اس پر کوئی حرف نہ آئے اور دشمن جو ہیں وہ نیست و نابود ہوں ہمیں اس وقت بحثیت قوم سیسا پلائی دیوار بننا ہے اور ہمیں بالکل یکجیتی کا مظاہرہ کرنا ہے اور اس وقت ہمیں تنقید نہیں کرنی اور ہمیں منفی سوچوں کا مظاہرہ نہیں کرنا ہمیں ایک جان ہونا ہے اور دنیا کو بتا دینا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف پاکستانی قوم خیبر سے کراچی تک یک جان ہے اور انشاءاللہ ہم نے پہلے بھی ہر بربریت کا مظاہرہ کیا اور انشاءاللہ اب بھی ہم اس انتحان میں سرور ہو ہوں گے اور اللہ کرے گا کہ پاکستان کی رونکے یوں ہی بحال رہیں گی اور یہ جو دشمن ہیں انشاءاللہ تعالی یہ اپنے مضموم ارادوں میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے بہت شکریہ آمیر عثمان عادل کو دیجئے اجازت اللہ حافظ